بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز پاکستان مسلمی گنون اور جماعت اسلام پاکستان جو ہے جمعت اسلام پاکستان جو ہے پیٹشن ہم نے ڈرافٹ کر لی اور ابھی ہم فائل کریں گے اور خاص طور پر جو آج جو کارروائی ہوئی ہے جو کہ بلکل غیر قانونی ہے کیونکہ یہ آئین کے نفی ہے ہم نے جو پریئر کی ہے استدا کی ہے اپنی پیٹشن کے اندر کہ آج جو پریزیڈن صاحب نے ڈیزولف کی ہے نیشنل اسیمبلی اندر ایڈوائیس آف پرائیمنیسٹر وہ خیر قانونی اور آئینی ہے اور اس کو مسترد کیا جائے اور اس کو سٹر سیٹ کر دیا جائے اس کے علاوہ جو آج سپیکر ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی ہے کہ میں پروراک کرتا ہوں ہاؤس کو ووٹ آف نو کانفیدنس جو پرائیمنیسٹر میران خان کے خلاف تھا اس پر ووٹنگ نہیں کرائی وہ بھی خیر قانونی ہے رولز کے مطابق آئین کے مطابق اس کے پاس کوئی پاور نہیں تھی ان کی بدنیتی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ پروراکیشن آرڈر پہلے سے ہی سائن کیا ہوا رکھا ہوا تھا انہوں نے پہلے ہی یہ کل سے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ ہم یہ ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت بلکل کہتے ہیں وہ خلا گئی ہوئی ہے اور ملک کے اندر اور انٹرنیشنلی جو ہماری بدنامی ہو رہی ہے وہ اس کو یہ سواج نہیں سکتے اور ہم نے یہ بھی استعداد کیا کہ آج ہی اس پیٹیشن کی ہیرنگ ہو اور اس پر فیصلہ ہو تاکہ ووٹ آف نو کانفیدن کیا جا سکیں بہت بہت شکریہ ایک کلیریٹی جی کہ یہ ایک پیٹیشن پلٹیکل پارٹیز نے مشترکہ طور پہ فائل کی ہے جس پہ فاروق نائک صاحب رضا ربادی صاحب کامران مرتضی صاحب اور مجھے ذمہ داری صوفی گئی ایک پیٹیشن انڈیپینڈنڈی تمام اپوزیشن کی طرف سے لیڈر او اپوزیشن بھی فائل کر رہے ہیں وہ تھوڑی دیر میں اس کی بھی دائری ہو جائے گی وہ مخدوم علی خان صاحب اس میں کامسل ہیں لیڈر او اپ اینسیشن کا کیس پہلے پینڈنگ تھا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج جو غیر آئینی اور غیر قرونی عمل کیا گیا ہے اس کو انشاءاللہ والعزیز عدالت فریقین کو سننے کے بعد محتل کرے گی انشاءاللہ والعزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان کی تاریخ کے اندر آئین کی اس طرح تھجیاں نہیں اڑائی گئی جس طرح اب سے کچھ دیر پہلے سب سے پہلے تو جو ایک دامات اسیمبلی کے اندر ڈپٹی سپیکر نے کیے وہ آئین کی سرہ سر خلاف ورزی تھی اور قانون کی رولز کی سرہ سر خلاف ورزی تھی دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر جو ہے وہ کسی صورت میں اڈوائز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آرٹیکل ففٹی ایٹ بلکل واضح ہے کہ وہ پرائیم منسٹر جس کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن موو ہوئی ہو وہ اسیمبلی کی ڈیسولوشن کی بات نہیں کر سکتا یا اڈوائز نہیں بھیج سکتا اور اس کے اوپر جو سب سے حیرت کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں جن کو فیڈریشن کی یونٹی کا ہونا لازم ہے انہوں نے ایک غیر آئینی اقدام اٹھایا لیکن خیر وہ غیر آئینی اقدام پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں جب وہ آرڈننس فیکٹری انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کو بنائی تھی لیکن یہ ایک نہائیتی غیر آئینی اقدام ہے جس میں انہوں نے نیشنل اسیمبلی کو تحلیل کیا جی ہو سکتی ہے دیکھیں اس وقت رولنگ سے زیادہ جو ڈیسولوشن ہوئی ہے نیشنل اسیمبلی کے جبکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ابھی موجود ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے پروراک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے پرائم نیسٹر عمران خان کے خلاف وہ ختم ہو گیا ہے اس صورت کے اندر جو ڈیسولوشن ہوئی ہے نیشنل اسیمبلی کی وہ آئین کے بلکل خلاف ہے اس میں ایسا ہے کہ آج جب اجلاس ہو رہا تھا تو اجلاس میں جو سب سے پہلے جو ایجنڈا آئٹم ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا وہ نو کانفیڈنس موشن تھی کیونکہ سب کچھ ایکسکلوٹ کرنا ہوتا ہے جب نو کانفیڈنس موشن آ جاتی ہے انہوں نے کیا کیا کہ فواد چودری صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے ان کو انہوں نے موقع دیا اور انہوں نے آرٹیکل فائی پڑھ کے سنانا شروع کیا اور لائلٹی ٹو سٹیٹ کی بات کی اگر کوئی اعتراض آئی گیا تھا تو اعتراض کا جواب لیا جانا ضروری تھا اعتراض کا جواب لینے کے بعد اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کیا جانا ضروری تھا اور مائنڈ اپلائی کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر اپنا مائنڈ اپلائی کرے بلکہ ہاؤس کا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو نہ ہاؤس کا مائنڈ اس پہ اپلائی ہوا نہ کسی سے جواب لیا گیا اور اس پہ پرو روک کر دیا گیا اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جو آپ کی نو کانفیڈنس ریزولوشن ہے وہ ایکارڈنگ ٹوڈو نہیں ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ اختیار جو ہے ڈیپٹی سپیکر یا سپیکر کے پاس نہیں ہوتا یہ اختیار صرف ہاؤس کا اختیار ہے اور یہ ہاؤس کی پراپرٹی تھی لیو اس میں گرانٹ ہو چکی تھی جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ کا سفتانیہ مشرقی پاکستان کے بعد بدترین دن آج ہے وہاں بھی ایک نیازین اتحار ڈالے تھے یہاں بھی ایک نیازین اتحار ڈالے